موسیقی دیوینگت ابھی نیتا ششان سنگھ راجبود کو گزرے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن لوگ اب بھی کسی نہ کسی بہانے سے اکثر انہیں یاد کرتے رہتے ہیں ششاند کے ساتھ کام کر چکے کو سٹار اکثر ان کے ساتھ بتائے پل اور قصے کو کہیں نہ کہیں شیئر کرتے رہتے ہیں اب حالی میں ششاند کے ساتھ فلم چھچورے میں کام کرنے والے سٹار محمد سمد نے ایکٹر کے ساتھ بتائے پلوں کو سانجھا کیا ہے محمد سمد نے چھچورے میں ششاند کے بیٹے کا گردار میں بھائی تھا جو ایکزام میں فیر ہونے کے بعد اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے اور ششاند انہیں جینا سکھاتے ہیں ایک انٹریو میں سمد نے بتایا کہ ششاند کے اس طرح آف سکرین بھی ان کا دھیان رکھتے تھے ایکٹر نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے وہ سیٹ پر ہم لوگوں سے اپنے پریشانیاں شیئر کرتے تھے اور ہماری پروبلم بھی سورٹ کرتے تھے وہ مجھے کئی بار پاٹھی کے لیے اپنے گھر بھی لے کر گئے تھے وہ آف سکرین میں بھی مجھے اپنے بچے کی طرح ہی رکھتے تھے فلم میں جب آئی سی والا سین شوٹ ہوتا تھا تو میری آنکھیں بند ہوتی تھی اور میرے شریر پر بہت سارے پائپس لگے ہوتے تھے وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ مجھے کوئی دکت نہ ہو میں کمفٹیبل رہوں وہ میرے لیے انرجی ڈرنکس بناتے تھے وہ بہت پیارے تھے میں انہیں بہت زیادہ مس کرتا ہوں جی ہاں تو شیشاند سنگھ راشپوت کے جو ریل بیٹے ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ہی چودہ جون کو شیشاند سنگھ راشپوت کا نتن ہو گیا تھا جی ہاں انہوں نے ایک سال پہلے ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے شیشاند کے جانے کے کئی مہنوں بعد کافی زیادہ بواد بھی ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ محمد سمند انڈسٹری کے فیموس چائل آرٹسٹ ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ وہ فلحال ایم ایس پلیئر کی سیریز سب کا سائی میں سائی بابا کا رول نبھا رہے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائیے جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس نائنیوز سر بھی گرفت ہو